بسم اللہ الرحمن الرحیم پوسٹ بجٹ گفتگو ہونی تھی وہاں بھی کچھ دیر پہلے بلاول بٹو زرداری رد عمل دے رہے تھے اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ تمام تر ذمہ داری جو ہے اس ناکامی کے اس کو اہمیس ہینڈل کرنے کی وہ گورنمنٹ کے اوپر آئید ہوتی ہے اب صورتحالی ہے کہ فائنلی اب پنجاب میں اور پشاور میں اور کوئٹا میں بھی کسی حد تک بلکہ کراچی میں بھی تجویز یہ سامنے آ چکی کہ وہ علاقے وہ شہر جہاں پر کچھ علاقے زیادہ کرونا کیسز رکھتے ہیں ان کو سیل کر دیا جائے تاکہ وہ مزید کرونا نہ پھیلا سکے وہاں کے رہنے والے شہری لاہور میں بالخصوص اس پر عمل درامت شروع ہو گیا ساٹھ سے زائد مقامات ایسے ہیں لاہور شہر میں جن کو سیل کر دیا جائے گا آج سے پھر چھے بڑے شہر پنجاب کی اور ہیں جہاں پر سیلیکٹڈ ایریاز کو سیل کر دیا جائے گا یہی صورتحال پشاور میں بھی اسلام آباد میں پہلے تین سیکٹر سیل ہو چکے ہیں لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ بتانے کے لیے پاکستان میں اس وقت کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ڈیڑھ لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور اٹھائی سو سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو گیارہ ریکارڈ ہلاکتیں ریپورٹ ہوئی ہیں پاکستان میں کرونا کی وجہ سے جہاں تک شرائع مواد کا تعلق ہے تو پاکستان میں اب تک یہ ایک اشاریہ نو فیصد ہے جبکہ ریکاوریز کی جو پرسنٹیج بنتی ہے وہ سنتیس اشاریہ نو پرسنٹ بنتی ہے ہم اپنے پروگرام کی ابتدائیے میں روزانہ یہ جائزہ لیتے ہیں کہ اب تک کیا صورتحال رہی تو اس ماہ کی ہم صورتحال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یکم جون کو کیسز سے چھہتر ہزار تین سو بتیس پندھرہ جون تک یہ کیسز ایک لاکھ ہٹالیس ہزار نو سو اکیس تک جا پہنچے یعنی پندھرہ دنوں کے اندر چھہتر ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئیں اگر میں آج کا فگر ڈیڑھ لاکھ مان لوں جو کہ ہو چکا بلکہ اس سے زیادہ ہو چکا تو تقریباً پانچ ہزار کی آسس سے ان پندرہ دنوں میں کرونا کیسز پاکستان میں ریپورٹ ہوئے ہیں پوری دنیا میں اسی لاکھ سے زائد افراد متاثر ہیں اور امواد چار لاکھ سنتیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہیں صرف لاہور کا اگر ہم ذکر کریں جیسے ہارٹ سپٹ کہا جارہا ہے جس کے بارے میں یاسمی راشہ صاحبہ کے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ کل ایک جیو نیوز کے پروگرام میں سامنے آئی تو انہوں نے لاہور کا ذکر کریں تو لاہور میں بارہ روز کے دوران چودہ ہزار چھ سو سولہ کیسز ریپورٹ ہوئے ایک سو پچھتر امواد ریپورٹ ہوئی یعنی روزانہ ایک ہزار سے زائد کیس ریپورٹ ہو رہا ہے لاہور میں لاہور کی صورتحال پر بات کریں گے سی سی پیو لاہور اور ڈی سی لاہور سے بھی اور کے پی کے کی صورتحال جاننے کے لئے جمل وزیر صاحب سے رابطہ کریں گے اور سندھ کی صورتحال جاننے کے لئے بیرو چیف دنیا نیوز اسلام خان صاحب سے ہم بات کریں گے لیکن شامی صاحب اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں ذرا ڈاکٹر یاسمی راشہ صاحبہ کی وہ سٹیٹمنٹ آپ سن لیں تاکہ یہ تائین ہو سکے کہ چونکہ میں بھی لاہور سے ہوں کہ ہم جاہل ہیں یا نہیں مجھے کئی دفعہ لگتا ہے لاہوری خاص طور پر ایک علیہ دا مخلوق اللہ تعالیٰ کی وہ تو بالکل کوئی بات سننے کو تیاری نہیں ہوتے اور ہر چیز جو ہے اس کو بتاورے تماشا دیکھتے ہیں کسی قوم ہے جو باتوں سے بات بانتی نہیں ہے آپ باتیں جتی مرضی کر لیں انہوں نے سننا تو یہ نہیں ہے میں تو کہتی ہوں کہ شاید کمی کوئی قوم اتنی جاہل ہوگی جس طرح کہ ہم لوگ پوری کوشش کر لی کہ سوا مہینے کے اندر شاید عوام ہماری کوئی بات سن لے اب ہم نے اپنی اوپر پھر دوبارہ ذمہ واری لے لی ہے ہمارے لیے پاکستان والوں کیونکہ شاید ہم اتنے جاہل ہیں اگر سچی بات کرو تب نہ راز نہ بات کرو تب نہ راز کس طرف جائے ہم ہمیں سمجھ نہیں آتی افسوس سے یہ کہنا پڑا کہ لوگوں نے did not do any social distancing انہوں نے کہا کہ شاید یہ وبا چلی گئی ایک بہت بڑی کھیپ جو ہے وہ ہمارے پاس عید کے دنوں کی وجہ سے اب سامنے نمودار ہوئی ہے پتہ نہیں اللہ نے کوئی خاص ہم پر میربانی کی ہے ہمارے پاس وہ والی بات ہے کہ شاید ایکسٹر ٹائم ہی اللہ تعالیٰ کام کر رہے ہوں گے شامی صاحب کابو نہیں پایا گیا بہتر حکمت ایملی ایڈاپ نہیں کی گئے اگر یہ مان لیا جائے تو پھر اس کی کیا تمام تر ذمہ داری لاہور کے عوام پہ ہے کیونکہ لاہور کے عوام جاہل ہیں دیکھئے یاسمین راشت صاحبہ جو ہیں انہی لاہور کے عوام سے ووٹ لے کر صوبائی اسمبلی میں پہنچی ہیں اور اس کی وجہ سے وزیر بنی ہیں میرا خیال ہے اور ان کی وزارت جو ہے لاہور کے عوام کی مرانے مندہ ہاں جی وزارت ہے نا رکنیت بھی آئی پھر وزارت آئی اگر رکنیت نہ ہوتی تو وزارت بھی نہ ہوتی تو اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں صرف بیانات کے ذریعے سے قانون نافذ کیا جا سکے اور قواعد و ضوابط جو ہیں لوگوں کو ان کا پابند بنایا جا سکے اگر ایسا ہوتا تو پھر پولس نہ ہوتی عدالتیں نہ ہوتیں وکیل نہ ہوتے قانون سازی نہ ہوتی بلکہ حکومت بھی نہ ہوتی اگر خود بخود ہر کام ہوتا پھر ان اداروں کی ضرورت کیا تھی آج بھی آپ دیکھیں یورپ میں دیکھیں جہاں ایسا پیز نافذ کی گئی ہیں لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ پہ مجبور کیا گیا ہے اور لوگوں کو قواعد و ضوابط کا پابند بنایا گیا ہے وہاں بھی دیکھیں کتنے بھاری جرمانے آیت کیے گئے ہیں کتنی سزائیں رکھی گئی ہیں کتنی شدت سے پھر ان کو نافذ کیا گیا ہے تو یہ یہاں شروع دن سے ایک غیر سنجیدگی کا رویہ تھا اور آج ہمارے بلاول بھٹر زرداری نے وہ تفصیل بیان کیا خود وزیر آزم کے بیانات جو تھے وہ میں بھی سناتا ہوں کبھی کہا کہ کرونا جو ہے وہ فلو ہے کبھی کہا کہ یہ جان لیوہ نہیں ہے کبھی کہا یہ گرمیوں میں چلی جائے گی کبھی کہا یہ ایک وبا نہیں ہے اچھا ذرا پھر سن لیجے لگے آتھوں جی بلکل لگے آتھوں سن لیجے کہ ایک طرف ڈاکٹر یاسمین راشے صاحبہ کے یہ مانن ہے میں ان کا ذاتی طور بڑے احترام کرتا ہوں اہل لاہور کے لیے وہ ایک بڑی مدرلی فگر ہیں انتہائی کمپیٹنٹ بہت محنت کرتی ہیں لیکن یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ قابل بحث ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے برعکس کہ عوام کو صرف جاہل کہا جائے اس کے برعکس آپ اور آپ کے رہنما اس کرونا وبا کے حوالے سے کیا کہتے رہے کیا ان بیانات نے گمرانی کی عوام کو کن بیانات نے آپ خود دیکھئے گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے اگر ہم نے احتیاط نہ کی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا مشکل وقت آپ کے لیے آنے والا ہے کم از کم اگلے چھے مہینے ایک سال تک ہم اس کے ساتھ لینا پڑے گا آج ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کتنی دیر لگے گی ہماری پیک جاتے جاتے دنیا بھی یہ نہیں کہہ سکتی جن کی کرو فلیٹ بھی ہو گئی ہے یہ جو پیسہ ہے یہ صرف ہم ان لوگوں کے لیے رکھیں جو کرونا کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں جو ہماری ٹائگر فورس ہے ان کو ہم نے کہا ہے کہ ہر یونین کاؤنسل تک خود جا کے دیکھے کہ کون کون سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ہم تو یہ سارے ملک میں جو متاثرین ہیں ہم تو سب کو پیسہ نہیں دے سکتے یا مدد نہیں کر سکتے تو لہٰذا ہمیں لوگ ڈاؤن کھولنا ہے کرونا وائرس صرف پھر سے میں سب کو قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ صرف بڑوں کو اور بیمار لوگوں کے لیے خطرہ ہے سب کو آپ کو اتیاد کرنی چاہیے کئی تفاہ جب لوگ باہر کی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو صرف بڑوں کو یا بیماروں کو ایفیکٹ کرتا ہے نوجوانوں کو ایفیکٹ نہیں کرتا آپ کو اگر کرونا وائرس ہوتا ہے تو آپ کو کوئی ایک فلو کی طرح ہوگا چند دنوں کے بعد آپ ٹھیک ہو جائے وائرس ایک قسم کا فلو ہے اور ایک ایسا فلو ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ بڑی تیز پھیل جاتی ہے لوگ اس کو سیرے سیلن رہتے ہیں عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں ایک یہ فلو ہے آپ عام لوگ اس کو کیونکہ عام لوگ اس کو اس طرح دھیان نہیں دیتے حاضر برادری کچھ دنوں میں اگر اپنا کاروبار کھولے گی تو ہم ان کے ساتھ کھڑی ہوں گے اگر آپ ان کو ایرس کریں گے آپ اگر ان کی ایف آئی آرز کٹیں گے تو سب سے پہلے آپ ایف آئی آرز ہماری کٹیے گا جھوٹ کی بنیاد کے اوپر روزانہ جو ہے یہ فگرز کو بڑھا دیا جاتا ہے ہم تو جب ہسپیٹلز میں جاتے ہیں معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا کہ کرونا کا پیشنٹ ہی نہیں وہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس صوبے سندھ کی مارکٹوں کو ایس او پیز بنای جائیں اور ایس او پیز بنا کر اس کو فوراں کھولا جائے سندھ حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کو ہسپیٹلز میں تالے لگ گئے ہیں بھی بند ہو گئے ہیں جگہ نہیں ہے اگر جائیں گے تو وہاں پہ ویسی مریں گے خبرتار کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ عوام آپ کے گھرے بانوں تک آئے گی خبرتار کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے دفتروں کے بارے آگے کہ عوام کھڑی ہوگی اگر آپ لوگ ڈاؤن کو مضبوط اور پروباری طبقہ ہے وہ بے انتہا پریشان ہے اور اس کی پریشانی کو قتم کرنے کے لئے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے میرے اگر سوس میں ہو اس پیار میں یا مجھے اگر مجھ سے اگر مشاورت کی جائے تو میں کہوں گا کہ آپ چوبیس گھنٹے کے لئے کھول دیجئے اب شامی صاحب اس جو ہم نے تھوڑی سی بحث کیس بیچ میں ردعمل بہت زیادہ ناظرین کار ہے ویچو جس سب کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشر صاحبہ ہم بالکل جاہل قوم ہیں تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا بہتر گووننس کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اچھا پرفارم تب کریں گے جب ہمارے پاس تہزیب یافتہ قوم ہوگی کیا امریکہ میں ڈے ون سے تہزیب یافتہ قوم تھی کیا سکینیڈیوین کنٹریز میں ڈے ون سے تہزیب یافتہ قوم تھی کیا نیوزیلینڈ روزے اول سے ہی ایک بہت تہزیب یافتہ قوم تھی کیا نیلسن منڈیلا کو ایک بڑی تہزیب یافتہ قوم ملی تھی کیا عمران خان صاحب نے بانوے کا ورلڈ کپ جو جیتا تھا وہ گیارہ کے گیارہ ٹاپ آرڈر کے بیٹسمنوں سے جیتا تھا بڑے چوٹی کے پلیروں سے جیتا تھا یا ان کی بہتر کیپٹن سی تھی جس کی ویسے ورلڈ کپ جیتا تھا اب آپ کی اوبر ٹو یو شامی صاحب دیکھیں جو وحی چودری صاحب ہے نا وہ تو ان کو تو چاہیے کہ اپنے شوگر کے معاملات پر توجہ دیں اور اپنا مقدمہ لڑے دیکھیں بات یہ ہے یہ منطق ہی غلط ہے قوائد و ذوابت قوانین ڈسیپلن یہ نافذ کرنا پڑتا ہے سوسائٹی میں یہ پھر تو دنیا میں حکومت نام کا ادارہ ہی قتم ہو جائے اب اگر پاکستان میں حکومت کا رویہ غیر سنجیدہ رہا اور پھر اس ملک کے تاجروں نے اس کے مفتیوں نے اس کے مولویوں نے اس کے ججوں نے ہر ایک نے حسب توفیق کنفیوز کیا قوم کو معاملے کو سمجھا نہیں ہے ڈاکٹر چیختے رہے شور مچاتے رہے ہاتھ جوڑتے رہے لیڈی ڈاکٹرز روتی رہی اور کہتی رہی کہ حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے خدا کے لیے چیزوں کو قابو کیجئے اور یہ دیکھئے لاکڈاؤن جو ہے یہ کوئی مستقل بات نہیں تھی بلکل یہ دو مہینے اڑھائی مہینے کی بات تھی آپ نے اس کے اس کے راستے میں سپیڈ بریکر لگانا تھا اور اس کے بعد پھر آپ اس کو کھولتے دنیا میں پہلے محدود کیا گیا ہے وائرس کو پھر کاروبار کھولا گیا ہے ہمارے ہاں ابھی ابھی ہم نے پنڈورا باکس کھول دیا تھا روزوں میں ہم مسجدوں میں شبینے کر رہے تھے تلا بھی پڑھ رہے تھے عید کے استماعات منقت کر رہے تھے جپنیاں ڈال رہے تھے اور ہمارے مفتی جو ہیں مفتی منیب الرحمان فرما رہے تھے ایک موہوم خطرے کی بنیاد پر یہ جناب ہمیں ڈڑا رہے ہیں سی سی پی اور لاہور سے ہم نے رابطہ کیا ہے جب خانہ کعبہ صحیح بات ہے دیکھئے جب خانہ کعبہ بنتا جب مسجد نبوی بنتی بلکل پھر کیا اس وقت اس وقت لاہور میں پاکستان میں کیا طوفان اٹھایا گیا ان مختیوں کی طرف سے ان علماء کی طرف سے ان تاجنوں کی طرف سے ان شیاطتدانوں کی طرف سے ان منچفق کی طرف سے سو فیصدر آپ درست کہہ رہے ہیں سو فیصدر درست کہہ رہے ہیں یہ سب سے مدار ہیں بلکل ہیں ہم سب بشمول ہمارے بھی اب سر یہ ہے کہ چونکہ اب فیصلہ کیا گیا ہے صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ لرن کیا گیا اور پھر فیصلہ کیا گیا کچھ علاقوں کو سیل کرنے کا تو ہم نے رابطہ کیا ہے سی سی پیو لاہور جناب ذلفقر حمیز صاحب سے اور ڈی سی لاہور جناب دانش افضال صاحب سے دونوں موزد حسرات ہمارے سر پروگرام میں اب کوئی نرمی کی گنجائش نہیں ہے صحیح ہے کوئی راہت نہیں ہے سختی کے ساتھ پوری جدد پستا آچہ ظلفقر حمیز صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا آپ بتائیے آج منظوری ہو گئی لاہور کے ساٹھ سے زائد مقامات بتایا جارہے ہیں جن کو سیل کیا جائے گا پولس اس میں زیاری بات بڑا اہم کردار ادا کرے گی وہاں پہ آپ لوگوں کی معابنت کے لیے اور کون سے محکموں کے لوگ دستیاب ہوں گے اور علاقوں کو کیسے آپ سیل کریں گے وہاں جو موجود لوگ ہوں گے وہ ان کی عام درفت کا کیا نظام بنے گا کچھ شرحنمائی فرام کیجئے گا بہت شکریہ جانے صاحب اس میں دیکھیں جو ایریاز ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں وہ ہم نے اس پیس پہ کیے ہیں کہ جو نمبر آف کیسز جہاں رائزنگ ہے اور تعداد بڑھ گئی ہے خاص طرح نمبر سے ان ایریاز کو سیلیکٹ کر کے اور ان کو کلسٹر کی بیسز پر ایڈنٹیفائی کر کے ان ایریاز کو لوگ ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور یہ چونکہ کلسٹر بیسڈ ایریاز ہیں تو ان میں ہم نے عام درفت کے لیے یعنی اندر جانا اور باہر آنا اس کو ظاہرے ہم لیمٹ کریں گے اور اس پہ ہماری ڈیوٹری ڈیپلائیمنٹ ہوگی ان پہ بیریئرز بھی لگائے جائیں گے اور جہاں پہ مناسب ہوگا وہاں پہ اس کے علاوہ ایڈمنٹس نہیں ہوں گے لوگ ڈاؤن کی ایڈمنٹس ایسے ہوں گی کہ جیسے پہلے تھا کہ گروسری میڈیسن اور اس طرح ضروریات زندگی صرف اویلیبل کرنے کے لیے اس میں اندر اجازت ہوگی بقایا تمام جو مارکٹس ہیں وہ بند رہیں گی اسی طرح لوگوں کی غیر ضروری عام دور بند رہے گی یعنی اگر کسی آدمی کی ایسی ضرورت ہے جیسے میڈیکل امرجنسی ہے یا کوئی ایسی ان کی ضرورت ہے جو وہ جانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں موٹسیکل پر پیلین رائڈنگ کے بغیر سنگل آدمی موف کر سکے گا اور اسی طرح گاڑی میں جیسے پہلے تھا کہ وہ دو لوگ اپ تو دو پیپل وہ موف کر سکیں گے اور ان ایریاز کے ہی ہم نے وہ ڈیلینی ایشن اور ایڈینٹیفکیشن کرنے کے بعد آج رات پارہ بجے ہماری جو ڈیوٹی ڈیپلائمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور ان سارے پوائنٹس کو ہم لاؤڈاؤن کر دیں گے اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ شہریوں کا تعاون جو ہے وہ بہت زیادہ ایمورٹنٹ ہوگا کہ اگر وہ لوگ باہر لکلتے رہیں گے تو ظاہر ہے ہمارے لئے ڈیوٹی کرنا بہت چلے آپ ساتھ رہیں دانش افضال صاحب نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ ڈی سی لاہور جناب دانش افضال صاحب سر زلے انتظامیہ کیسے پولس کو اس سلسلے معابنت فراہم کرے گی میکنزم در آپ بھی اپنی زبانی سمجھائیں کیا آپ لوگوں کی ٹیمیں بھی پولس کی معابنت کریں گی ان علاقوں کو جہاں سیل کیا جا رہا ہے جی بالکل اس نے جانی صاحب جیسے سی سیلیو صاحب بتا رہے تھے یہ جو پلان آر ہم نے چاک آؤٹ کیا ہے یہ ہم نے ایک اٹھے بیٹھ کی کیا ہے اور ان ایڈیا اس کی جو ایڈنٹیفیکیشن ہے اس میں بیسک سیئی تھا کہ اس میں یہ وہ ایڈیاز ہیں لاہور کے اس میں پچھلے دو مہینوں سے مسلسل کیسز آ رہے ہیں اور اب کیسز کی تعداد اس حد تک چلے گئی ہے کہ ان کو لاکڈ آن کرنا ضروری تھا اور اس میں جو پلان آؤٹ کیا گیا ہے اس میں جیسے ابھی ادھرکار حمیز صاحب بتا رہے تھے کہ صرف اسنشل سروسز ہم اس کو کھلی رکھیں گے اور آمد و رفت بلکل ضرورت کے تحت اور بلکل امرجنسی میں ہی کوئی ایسی چیز کی اجازت دی جائے گی اس کے ساتھ جو ہم اس میں پلان کر رہے ہیں جیسے ہم نے پہلے لاکڈ آن کیے تھے اس میں ہم ایک گینرل سکریننگ بھی کریں گے جو ساری پاپولیشن کے ان کی تیمپریٹرز کی چیکنگ ان کی جو سمٹومیٹک چیزوں کو ان کو بھی سکرین کریں گے اور جہاں کہیں ضرورت پڑی تو اس کی سیمپلنگ دیکھی جائے گی تاکہ ہمیں انسیدنس آف ڈیزیز کا پتہ لگ جائے دوسری چیز یہ ہم کریں گے جو کہ راشن کے پانٹ آ فیو سے کچھ ایریاز ایسے ہیں کچھ تو ہمارے پچھ ایریاز ہیں لیکن کچھ ایسے ایریاز ہی ہیں جہاں وہ لور میڈل کلاس یا تھوڑا سا متوسط تک پر رہتا ہے تو وہاں کہیں کہ اگر ضرورت پڑتی ہے اس لاکڈاؤن کی وجہ سے راشن پروائیڈ کرنے کی تو ہم وہ بھی پروائیڈ کریں گے اچھا یہ بتائیے گا جو پروفیشنلز ہیں جو آن جوب لوگ ہیں میڈیکل کے شعبے سے یا میڈیا کے شعبے سے وابستہ ان لوگوں کو آنے جانے کی اجازت ہوگی جی بلکل ابھی اس حصے میں ہوم ریپارٹمنٹ ایک ڈیٹیل آرڈر جاری کر دے گا اس میں خاص طور پر جو ہمارے ہیلس سرویس پروائیڈرز ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کا آنا بہت ضروری ہے ان کو اس میں ایک سینکشن دی جائے گی اور اس آرڈر میں بھی اس کا ذکر ہو جائے گا شامی صاحب کچھ پوچھنا چاہیے جی شامی صاحب دانی صاحب اگر یہ جو جامی صاحب نے سوال کیا ہے اگر یہ پرفیشنلز اور یہ کام کرنے والے ان کو اجازت دے دی جائے بغیر چیکنگ کے تو پھر تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا بڑی حد تک جی اس میں اس میں شامی صاحب جو خاص طور پر ہیلس سرویس پروائیڈرز ہیں ان کے لیے صرف پرویشن رکھی جا رہے ہیں جو کہ ہمارے ہسپیٹلز میں کام کر رہے ہیں ان کی حد تک باقیوں کو بالکل اگر اجازت ہوگی بھی تو وہ مشروع اجازت ہوگی جس میں وہ ثابت کرنا پڑے گا اس کو کہ یہ بہت ضروری ہے میرا اسی ایرے سے باہر جانا ٹھیک ٹھیک آپ ہیلپ لائن بھی ہیلپ لائن کا نمبر بھی دیں گے کہ اگر کسی کو راشن کی ضرورت ہو مشکل کی ضرورت ہو تو وہ آپ سے رابطہ قائم کر سکے اپنی مشکل کیلئے آپ آواز دے سکے جی بالکل اس پیشان صاحب ہم نے جب کل سے ہم پلان آؤٹ کر رہے تھے ہم پولیس کٹھے ملکہ ہم نے پلان کیا تھا ہماری آلڈی ٹیم اس وقت ان ایریاز میں سروے کر رہی ہیں اور کل تک ہمارا کی سروے کل صبح تک کمپیٹ ہو جائے گا اور ہم اگر راشن کی ضرورت کل ہی کسی کو پڑتی ہے تو ہم وہ بھی دیں گے سیکنڈ گیا ہے کہ ہمارا کنٹرول روم اسٹیبلش ہو جائے گا ہم میڈیا کے ذریعے اس میں جو نمبر ہیں جہاں پہ وہ ایکسس کر سکتے ہیں فور اینی کائنڈ آف امرجنسی میڈیکل ہے یا وہ اور امرجنسی ہے تو وہ بھی ہم دیں گے بہت شکریہ دانی صاحب آپ کا بھی اور زلفکر حمی صاحب آپ کا بھی اجمل وزیر صاحب بھی جوائن کریں گے اسلام خان صاحب بھی اور حسن رضا صاحب پنجاب کے بارے میں بھی کچھ اپ ڈیٹز دینا چاہ رہے ہیں شامی صاحب یہ بہت اہم ضرورت تھی کہ وہ علاقے جہاں کیسز روز بر روز بڑھتے جا رہے ہیں اٹلیس ان کو تو روکا جائے نا تاکہ یہ ٹرانسمیشن نہ ہو سکے کرونا کی نہیں بالکل یہ علاقے جو ہیں انہی سے پہ پورا شہر لپیٹ میں آتا ہے پھر شہر لپیٹ میں آتا ہے تو ملک پہ حملہ ہوتا ہے اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ راشن کی فرامی جو ہے اس کی ذمہ داری بھی سرکار نے لی ہے اگر کسی کو ضرورت ہے اس علاقے میں اس کی امداد کی تو اس کی امداد بھی کی جائے گی یہ بھی ایک بڑی بنیادی بات ہے ٹھیک حسن رزا ہمیں جوائن کر چکے ہیں حسن یہ تو لاہور کی ڈسکشن ہم نے کی نا یہ اطلاع تھے میرے پاس کہ پنجاب کے دیگر چھے بڑے شہر جو کل انسیو سی کے جلاس میں بیس مجموعی طور پر شہر یہ معلومات درست ہیں اور آج یہ چیز پنجاب جوادت ایک ملک کی سربراہی میں اطلاع ہوا تھا اور انہیں سے میری پسیت بات تشبیق بھی ہوئی ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پنجاب کے چھے شہر ہیں جن کو مزید لاکڈاؤن کیا جائے گا جس میں زاولپینڈی فیصلہ باد موطان گجراوالا سیالکور اور گجرات کے کئی جلاس شامل ہیں کیونکہ یہاں پر بھی کرونا کے کیسے میں اضافہ ہوتا دقائب لیا یہاں پر بھی ایسو کیسے رامر درامر نہیں کیا گیا اور جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو معلومات حاصل کی گئی ہیں کہ راولپینڈی میں بتایا گیا ہے کہ ستائیس ایسے مقامات ہیں جن کو پہلے ملے میں سیل کیا جائے گا اور فیصلہ باد میں انتالیس ہیں موطان میں سکبیس گجراوالا میں ستائیس اور سیالکور میں بارہ گجرات میں اکیس جو ہیں بتایا جا رہا ہے کہ مقامات کامل ہیں جن کو سیل کیا جائے گا اور یہ بارلہور کے تو آج جو ہیں رات کو بارہ بجے سیل کر دیا جائے گا جبکہ باقی جو سیزلا ہیں یا ان کو کل رات بارہ بجے جو ہیں ان مقامات کو سیل کر دیا جائے گا اس کے لیے وقاعدہ سیل کرنے کی ان علاقہ جات کی منظوری آج جو اجلاس ہوا تھا اس ایک بجرات کو جسی جلاز کو تیر کیا اس نے وقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے اور یہ تو دیکھ جا ہے کہ کاملوں کی ٹھیک حسن بہت شکریہ اچھا شامی صاحب دیکھئے وہ جو ان علاقوں کو سیل کیا جا رہا ہے اور جو علاقے جہاں ضرورت مند رہائشی پائے جاتے ہیں وہاں راشن کی تقسیم کا اپنے ذکر کیا تھا ہمارے ہی اسی پروگرام میں شامی صاحب بہت پہلے جب ابھی کرونا کی وباہ پوٹی تھی ہم نے صاحی وال ڈسٹک ایک موڈل پیش کیا تھا جہاں ہر یونین کانسل میں چھے رکنی ٹیم بنائے گئی تھی مقامی انتظامے کے ساتھ پولس اہلکار صحیحت کے لوگ صاحب کی یوسی نازم اور صاحب سروت لوگ شامل تھے اس میں جنہوں نے اپنی اپنی یونین کانسل میں نہ صرف لوگوں کو ڈینٹیفائی کیا بلکہ مستقبل کے لیے راشن بھی سٹور کر لیا تھا تو اگر وہی موڈل اڈاپٹ کیا جاتا تو آج ایسا کرتے ہوئے تکلیف نہ ہوتی اب بھی یہ جو لوگ ڈاؤن ہے دو ہفتے کے لیے ہے اور کوئی مشکل انشاءاللہ اس میں نہیں ہوگی اور توقع رکھنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ جو یہ پیشنگ کی جا رہی ہے کہ جس رفتار سے یہ وائرس آگے پڑے گا اس میں رکاوٹ ہوگی اور اس کو ایک سیٹ بیک ہوگا اور اس کا پیچھے کی طرف سفر جو ہے شروع ہوگا ان اقدامات کے نتیجے میں ٹھیک آکسپورڈ یونیورسٹی جنرل سے ایک تحقیق کی گئی ایک دوائی وہ ریکمنٹ کریں جو سٹیروائیڈ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بدترین صورتحال میں یہ مفید ثابت ہو سکتی ہے اس پر بات کریں گے پشاور اور کراچی کی بات رہے گی یہ موضوع بریک کے بعد اور پھر انڈیا اور چین کے درمیان جو کچھ جار رہا ہے یہ بھی پروگرم کے اگلے حصے میں بلکم بیک ناظرین شامل صاحب ترجمان کیپی کے گورنمنٹ جناب عجمل خان وزیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا کیونکہ پشاور میں بھی کچھ علاقوں کو سیل کیا جا رہے صورتحال کے انگام ان سے پہلے بات کرلتے ہیں عجمل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر کیپی کے سرکار نے کیا ڈسین کیا پھر صرف پشاور میں چار پانچ علاقوں کو سیل کیا جائے گا ہم نے جو کل فیصلہ کیا ہے ہماری کل میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمام صوبے میں تمام ڈسٹرک میں اور ایون ڈسٹرک تاثیل اور پھر یونین کونسل لیول پہ ہم پورے صوبے کا ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے ہمیں وہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ جو سپریٹ زیادہ ہو رہا ہے جہاں پہ زیادہ کرونا کی جو جو فگر آ رہے ہیں اس کے مطابق ہم تمام صوبے میں سمارٹ لاگ ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے کیا بھی ہے صوبے کے مختلف ایریاز کو ہم ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اس کے بعد اسی وقت اس طرح جو ہے وہ سمارٹ لاگ ڈاؤن کی طرف ہم جا رہے ہیں اور کیا بھی ہے کل بھی کیا ہے پشاور کے علاوہ تمام صوبے میں جی چھیک ہے شامی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں یہ دو آفتے کے لیے ہوگا شامی صاحب ابھی تک ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ اس کا ٹینیور کتنا رہے گا ڈیپینڈ کرتا ہے ظاہر ہے وہ جو چودہ دن کا ہے اسی میں ہم دیکھیں گے پہلے تو ہمارا یہی ہے کہ جو چودہ دنوں پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد جس طریقے سے اس وائرس کا جو وہ ہے علامات ہیں یا جو بھی اس کا پہلاو جی پہلاو اس میں ہم اس طریقے سے جا رہے ہیں اس وقت ہماری پوری میں آج آج ہماری کیبینٹ کی میٹنگ ہوئی ہے ابھی توڑی دیرے پہلے ختم ہوئی ہے اس میں بھی ہم نے اس فیصلے کے توسیق کیبینٹ سے بھی ہوئی ہے اور اس وقت ہم خود ساری تمام گورنمنٹ اور ہمارے چیپ منسٹر صاحب اور اس میں ہمارے ساتھ پاک فوج کی بھی زبردست کورڈینیشن ہے یہاں پہ وہ بھی اس حوالے سے ہمارے ساتھ دے رہی ہیں مختلف کیونکہ مرچ ڈسٹیک بھی ہے ٹرائبل ڈسٹیک ایریاز بھی ہے تو ہم اس وقت ہماری فرسٹ پروریٹی یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی عوام کو اس وبا سے ہر صورت میں ہماری کوش ہے کہ ہم انشور کر ٹھیک بہت شکریہ عجمال خان وزیر صاحب آپ کے وقت کا اسلام خان صاحب کی طرف جاتے ہیں سر کیونکہ کراچی میں بھی غربی جو ڈسٹیک ہے وہاں پر سولہ سے زائد یونین کانسل کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے تجویز دے گئی اس ان سرکار کو کہ یہاں بھی سمارٹ لاؤگ ڈون کیا جائے تو خان صاحب کیا یہ تجویز یہ ابھی تک عملی طور پر کوئی ڈسیئن نہیں ہو پایا وہاں ابھی تک جامعی صاحب صرف تجویز ہے کوئی ڈسیئن نہیں گیا گیا ہے مرتضہ وہ آپ سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا جو سولہ یونین کانسل ہیں اس میں سمارٹ لاؤگ ڈون کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ عوام احتیاط کریں ماسک لگائیں جہاں احتیاط نہیں ہوگی وہاں لاؤگ ڈون کیا جائے گا لیکن اس وقت انہوں نے اس بات سے انکار گیا کہ فوری طور پر کوئی لاؤگ ڈون کرنے جا رہے ہیں ان سولہ یونین کانسل میں لیکن یہ جو ڈسٹیک ویسٹ ہے زلہ غربی کراچی کا ایک بہت بڑا ڈسٹیک اور سولہ یونین کانسل کی اگر جامعی صاحب میں بات کروں تو ایک طرف اگر جو پورٹ کے ساتھ علاقہ لگا ہے کماری اس کی بھی یونین کانسل ہے پھر اگر ہم بات کریں کہ بلدیا ٹاؤن جہاں سے فیصل وڑا صاحب منتقب وہاں کے علاقے بھی ہیں پھر ہم اگر دوسری طرف بات کریں سکھ پر آئیو پر گلچان امیمار وہاں پر بھی ہے اور ساتھ ساتھ تیسر ٹاؤن کے ساتھ علاقہ سرجانی ٹاؤن ایک بڑا علاقہ ہے یہ جس کی سولہ یونین کانسل ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں تیزی کے ساتھ کیسز پھیل رہے ہیں اور اس کے اگر ہم پانچ ٹاؤن میں ڈیوائیڈ کریں تو سائٹ پہلے نمبر پر ہے بلدیا ٹاؤن دوسر نمبر پر ہے اور اس کے بعد دیگر علاقے ہیں اور انگی ٹاؤن کا علاقہ بھی اس سے متاثر ہے اور یہ جو مجبوری ڈسٹک کی عبادی ہے وہ تو انتالیس لاکھ ہے لیکن اگر ساٹھ لاکھ پر یونین کانسل بھی ہم لگائیں تو تقریبا نو ساڑھے نو لاکھ یہ عبادی بنتی ہے جو متاثر ہوگی لیکن ظاہر ہے کہ وہ تمام یونین کانسلوں کو نہیں کریں گے کچھ گلیاں کچھ مخصوص جگہ ہوں گی جس کو سمارٹ لاکھ کے ذریعے بند کیا جائے گا لیکن جو بات آپ نہیں کی کہ حکمت احملی تو وہ ابھی تک تیہ نہیں کی گئی ہے بہت شکریہ اسلام خان صاحب شامی صاحب اب آکسور یونیورسٹی کے سائنستانوں نے مارچ سے آن ورڈ وہ تحقیق کر رہے تھے ایک سریروائٹ دوائی جس کا نام ڈیکسا میتھاسوان ہے اس کے اوپر اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ دوائی خاصی کارگر ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ جو وینٹی لیٹر پر لوگ ہیں ان کو اگر یہ دوائی دی جائے تو موت کی شرح تیس فیصد کم ہو جاتی ہے اور جو آکسیجن پر ہیں ان کو یہ دوائی دی جائے ان کی سٹیڈی کے مطابق تو پچاس فیصد کم ہو جاتی ہے لیکن یہ اس صورت میں دی جاتی ہے جب مریض کے سمٹمز بہت بگڑ جائیں سانس کی تکلیف اور وینٹی لیٹر پر وہ جا رہا ہے یہ سٹی رائٹز ہیں اور بہت سستی ہے یہ دوائی جو ہے اس کی قیمت بڑی کم ہے اب خدش ہے اب خدش ہے کہ یہاں مہنگی ہو جائے گی ڈاکٹر ادنان نے اس کی ریپورٹ بجوائی ہے مجھے لیکن دیکھیں اصل میں یہ تجربہ ہو رہا ہے اور مختلف عدویات جو ہیں وہ کارگر ثابت ہو رہی ہیں اور اس میں آپ دیکھیں اس سے پہلے جو انجیکشن ہے ایکٹ ایمرا اس کو ریکمنٹ کیا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے پھر ریمیڈیس وائر جو ہے اس کو ریکمنٹ کیا گیا اس کی تیاری بھی یہاں شروع ہو رہی ہے پاکستان میں لیکن یہ عدویات جو ہیں یہ اویلیبل نہیں ہیں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں اور ان کے لئے ہر قیمت دینے کو تیار ہے تو ہمارے جو اسد عمر صاحب ہیں اور ڈاکٹر زفر صاحب ہیں اور یہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں ان پر لازم ہے کہ یہ ان عدویات کی دستیابی ممکن بنائے یہ بنیادی بات ہے یہ یقینی بنائیں کیونکہ لوگوں کو یہ دوائیں نہیں مل رہی ہیں اور جن کو ضرورت ہے وہ بھی اسے استعمال نہیں کر پا رہے تو یہ بہت سی عدویات ہیں جو کامیاب ہو رہی ہیں اور جو وائرس ہے اس کے نقصانات جو ہیں اس سے کم سے کم ہو جاتے ہیں شامی صاحب کچھ گزارش آتے ہیں کچھ 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 گزارش آتے ہیں سر ابھی ڈاکٹر آسیم صاحب سے بھی ڈاکٹر سرور صاحب سے بھی ڈاکٹر فہیم سے بھی اور تین چر دیگر جو ماہرین ہیں ان سے میری اس پروگرام سے پہلے بات کیونکہ وقت کیلہ تھا تو میں ان سب سے گفتگو آنے اور نہیں کر سکا یہ جو سٹیروائیٹ کا استعمال ہے یہ اگر کرونا کے مرض میں ابتداء میں کیا جائے تو انتہائی نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ابتدائی طور پر آپ کو بہتر قوت مدافع درکار ہوتی ہے اور سٹیروائیٹ کے ابتدائی دنوں میں استعمال سے قوت مدافع متاثر ہو سکتی ہے یہ ایک عام فہم بات ہے پہلی بات تو آپ بنیادی بات یہ سن لیں کہ جتنی یہ عدویات ہیں یہ ڈاکٹرز کے نسخے کے مطابق استعمال کی جانی چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہر شخص خود استعمال کرنا چرو کر دے تو ڈاکٹر جو ہیں وہ آن لائن بھی اویلیبل ہیں سرویس ایسی اویلیبل ہے اور ہسپتالوں میں بھی اویلیبل ہیں تو ہر پیشنٹ جو ہے اس پر لازم ہے کہ وہ طبی نگرانی میں عدویات استعمال کرے تب ہی ان کا میکسیمم فائدہ ممکن ہوگا اپنے طور پر خود اپنا علاج نے شروع کر دیا جائے یہ بنیادی بات ہے جو سمجھنے کی ہے شامی صاحب ایک اور بڑا دوسری بات دیکھئے یہ جو وائرس ہے یہ وائرس کا سائیکل جو ہے وہ دس سے چودہ دن کا ہوتا ہے اور دس سے چودہ دن کے درمیان عام طور پر مریض سہتیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ مریض ایسے ہیں جن کی حالت جو ہے بگڑتی ہے ان کو پھر ہسپیٹلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات وینٹی لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے بلکل ہے صحیح یہ جو ایک شخص جس کو یہ لاحق ہوتا ہے وہ چودہ دن کے لیے وہ ایک آئیسولیشن میں چلا جاتا ہے کچھ کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اچھا سر میں اگلے موضوع پر آ رہا ہوں وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں تو یہ ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور یہ ہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھی امواد کم ہو رہی ہیں تو اس لیے مرز کے اثرات بڑے کم ہو رہی ہیں مرز کا پھیلاؤ بھی تو روک رہا ہے نا سر بلکل ٹھیک ہے رہا ہے اچھا سر بڑا اہم موضوع ہے آج اور وہ ہے چین اور بھارت کے درمیان جو لڑاک سیکٹر پر جھڑپیں ہو رہی ہیں اس میں کل رات انیس سو پچھتر کے بعد پہلی بار بھارتی فوجی مارے گئے ہیں چینیوں کے ہاتھ ہوں ایک لیفٹنٹ کرنل ہیں وہ اور دو فوجی ہیں دیگر اہل کار بھارت کے جو مارے گئے تین مجموعی طور پر بھارتی فوجی مارے گئے ہیں کرنل سنتوش بابو ان کا نام بتایا جاتا ہے جو چینی جھڑپ میں مارے گئے ہیں اور ٹیلی گراف جو برطانوی اخبار ہے وہ یہ ریپورٹ کرتا ہے کہ یہ نہ صرف تین فوجی مارے گئے بلکہ چونتیس فوجی بھارتی ایسے ہیں جو لڑاک کے اس سیکٹر میں میسنگ ہیں اور برطانوی اخبار کا یہ ماننا ہے کہ یا تو یہ چونتیس فوجی کیپچر کر لیے گئے ہیں چینیوں کی جانب سے یا یہ مارے جا چکے ہیں تو اب جو صورتحال لڑاک کے ہنگام پیش ہے اس میں تو بھارت کی خاصی درگت بن رہی ہے اور چینی چڑھ دوڑے ہیں سر ساٹھ ہزار جی ایک تو ایک تو بات یہ ہے کہ انڈیا اور چین کے درمیان یہ بات تیہ تھی کہ یہاں ہتھیار استعمال نہیں ہوں گے یہ جو لائن اف ایکشل کنٹرول جیسے کہتے ہیں اس میں ہتھیار استعمال نہیں ہوں گے فائرنگ نہیں ہوگی اور اصلے سے کام نہیں لیا جائے گا تب ہی آپ نے دیکھا کہ ایسی تصویریں آئی تھی جس میں فوجی جو تھے گوتھم گوتھا رہے تھے اور گھنسوں سے اور تھڑوں سے مقابلہ کر رہے تھے ایک دوسرے کا کیونکہ یہ ایک یہ تیہ شدہ بات تھی کہ یہاں اصلہ استعمال نہیں ہوگا اور اس وجہ سے یہ لائن جو ہے اس پہ خون نہیں بیراتا اب اگر یہاں یہ تین افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصلہ بھی استعمال ہوا ہے اور چین کو یہ شکایت ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے وائلٹ کیا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے اور اس وجہ سے یہ جھڑپ جو ہے ہوئی ہے اور ایک طرف نیپال جو ہے اس کے درمیان بھی انہوں نے بھی ایک پارلیمان نے اپنے نقشہ جاری کر دیا ایک چپکلش جاری ہے جو چین کو جو مقام ملتا ہے نیپال کی سلط کا انڈیا جو ہے اس پر تسلط جمع رہا ہے اور جمعنا چاہتا ہے اور نیپال اس پہ تیار نہیں ہے تو انہوں نے جو نقشہ جاری کیا ہے اس میں وہ انڈیا کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ اس کی وائلیشن برداشت نہیں کریں گے آجا سر جنرل ریٹائر جنب غلام مصفیہ صاحب آئے ہیں اور یہ تلک تنازہ ہے جی دفاعی ماہر ہیں جنرل غلام مصفیہ صاحب ان سے ہم بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا یہ سر دیکھیں ساٹھ ہزار سکوائر کلومیٹر سے زیادہ علاقہ ہے یہ بھی چینی فوج نے قبضے میں لیا لداخ پہ اور اب یہ تین فوجی مارے گئے چونتیس میسنگ ہیں یہ علاقہ اس کی اہمیت اور یہ جھڑپیں اور جو بھارت کو وہاں سبکی ہو رہی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سب کو لیکن یہ ڈیویلپنگ سٹوری ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ آگے بڑھے گی بات اور نہ صرف یہ کہ لداخ میں بلکہ ڈاؤن ساؤتھ اور بھی معاملات ہیں بھارت کے جو اس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں یہ معاملہ بہت زیادہ سنگینی اس نے اختیار کر گیا تھا جب دولت نے گولڈی کو لنک کر دیا نے روڈ سے لنک کے ساتھ اور وہاں پہ انہوں نے سو کارڈ بگیٹ سے زیادہ کا ٹیٹ بنا دیا ہے انڈیا نے جی انڈیا نے اپریٹیو کر دیا ہے کیونکہ اس نے تھوڑا سا شمال کی طرف شمال مغنب کی طرف کر کے کے کیج پاس ہے جو ون بیلڈ ون روڈ کی چابی ہے وہاں پہ کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ بھارت وہاں پہنچ جائے تو پھر اس کو کسی اور کام کی ضرورت نہیں رہتی وہ ون بیلڈ ون روڈ کے مسئلوے کو یہاں سے ختم کر سکتا ہے کیونکہ سیٹ پہ کے بغیر ون بیلڈ ون روڈ چلے گا نہیں آگے صحیح اور ابھی جو ریسنٹ پر کی کورنس پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھے جس میں ان کے پیزنر نے اپنی آدمی کو جو ہدایات جاری کی اس میں بڑی اہم ہدایت یہ تھی کہ وہ جو ڈیویلیمنٹل ہماری سٹریڈی ہے اس کو بھی پرٹیکٹ کرے گی جو پی ایل اے ہے اور یہ جو سٹریڈی ہے ون بیلڈ ون روڈ اس میں بڑا کلیری منسل تھا اس لیے ایک تو یہ لداخ کا اور لداخ تاریخی طور پر بھی چین کا یا اس کا بھارت کا کبھی حصہ نہیں رہا نہ کسی اور کا حصہ رہا ہے طبوت کے ساتھ یا کشمی کے ساتھ بھی ان کا لینکہ آئے ہیں اور لداخ میں تو یہ تو مسئلہ اب بھارت کے ہاتھ میں نہیں ہے چین نے جو دورت میں ایک اولڈی کوئی سڑک جا رہی ہے اس کو کٹتی ہے بالکل دمینی راستہ اس کے پر کوئی نہیں ہے ٹھیک اور یہ سڑک کھولنے کے لیے ان کو جانے کے لیے بڑا ایک تنگ جنرل صاحب ایک بڑا ہوای اڈا بھی تو بنایا نے انڈیا نے یہاں جی جی میں کہتا ہوای اڈا بھی بنایا وہاں پر انہیں ایک بڑا ایکینٹ بھی بنایا اور وہاں پر ٹرررس کو ٹریننگ بھی دی جاری تھی کہ کٹی ایس کو کسی کے ساتھ ڈسٹراب کرنا ہے ون بیلٹ ون روڈ کو کہتے ہیں انہیں نقصان پہنچ جانا ہے تو یہ بڑے ہوای اڈا سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ازائم جو تھے وہ جارہانہ تھے جی جی یہ بہت زیادہ جارہانہ تھے اس سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے نہ صرف کوئی چین کے جو بغیرمی چین وہاں پہ نشانہ بن سکتا تھا لیکن جب وہ چاہتے وہ کے کے ایس کو بلوک کر سکتے تھے اس میں بہت خطرنات تھا یہ موبر جو تھی بھارت کی طرف سنوہوں نے اس کے ساتھ پوزن کونس دیکھ سیا نہیں بہتران چین نے اب اس سڑک کاٹ دی ہے یہ شاہد ان کی کوشش تھی بھارت کی اس کو کھول لے کی اب اس کے پاس بھارت کے پاس چانس کو چین چین نے جتنی بھی جو ہائٹ سے ان سب پر چین خابو ہو چکا ہوا ہے وہ جو گولان گریور ہے اس کے ساری جو باندی ہے ساری چین نے لے لی ہے اب سب کچھ بھارت تو ہے اس کی پوش کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں سکتا چھیک تو جو نیپال کی جانب سے بھی ایکشن لیا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نیپال کو بھی چائنہ کی سپورٹ ہے بلکہ جو ان کی سکول ایڈیوکیشن کا سسٹم ہے وہاں پر بھی پہلے انڈیا کا ریلائنس ہے انڈیا پر اب چین وہاں پر آن پڑا ہے تو یہ بھی تو ایک بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں بھی تو انڈیا اس کے سرادوں کو کرتے ہوئے چائنہ تک جا رہا تھا جی وہ کچھ چار دن پہلے بقائدہ جھڑپ ہوئی ہے نیپالیز آرمی کی اور انڈین آرمی کی یہ بڑی ہر تنگیز بات ہے اور نیپال نے وہ راستہ جو بھارت نے بنایا تھا کھلاش ماؤنٹوں اس کے جانے کا وہ انہوں نے بلوک کر دیا ہے اور جو گریٹر گورکہ لینڈ اس کے بارے میں نیپال کی بات ہی تھو رہی ہے کہ ہم نے گریٹر گورکہ لینڈ بنانا ہے جو ہم سے اسے لے کر بھارت کو دیے گئے ہیں یا دوسری ریاستے بنائیں گے وہ ختم کر دی ہیں اس کو کیونکہ بھارت انڈیا اس کے ساتھ اتنا نیپال اور سکم اور اس کے ساتھ بھوٹان ایک تنگ سی وادی ہے وہاں پر یہ وہ تنگ سا رفت ہے جو بنگلہ دیش کو لنک کرتا ہے تو وہاں سے ایک وقار دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو بنگلہ دیش نے تھوڑا بہت بھارت کو وہاں پر رہت دی ہے اسے ختم کرنا کوئی چین کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ چین کے اور بنگلہ دیش کے نہ صرف دفاعی معاہدات ہیں بلکہ بنگلہ دیش نے بقاعدہ چیم سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں ون بیٹ ون روڈ کا حصہ بنائے جائے اور ہمارے ملک میں پاور کے لیے بہت زیادہ پیسہ لگائے جائے تو جب یہ صورت حال آپ کو نظر آئے گی تو نظر آئے گا کہ سینہ باج آج نکل جائیں گی تو یہ بنگلہ دیش بھی بھارت کے ہاتھ سے ناصلی بلکہ بنگلہ دیش بنانے کے بعد جو بھارت کے ساتھ سونا شروع ہوا ہے اب اس میخالیٹی میں ٹرینڈ کی طرف جا رہا ہے بہت شکریہ جناب جنرل علامہ مصفی صاحب آپ کے وقت کا شامی صاحب یہ تو اب اس صورتحال پر کے تین چار ہمسائے جو آپ کے لگتے ہیں وہاں آپ کی چپکلش ہے کئی بن نہیں پا رہی اور چائنے کی طرف سے آپ کے درگت بن رہی ہے تو اس صورتحال پر پہنچانے میں پھر مودی سرکار ہی سب سے اہم کردار ادا کر رہی ہیں بھارت کو یہاں تک لے کے آنے میں ہاں جو اتنا آپ اگریسیو سٹینڈس جو ہے اس کی قیمت تو پھر ادا کرنی پڑتی ہے نا اگر ہر جگہ سے آپ لڑائی چھڑیں گے اور ہر جگہ جو ہے آگے بڑھنا چاہیں گے تو پھر سیٹ بیک بھی ہوگا اور اس کے نتیجے میں میرے قل بھارت جو ہے اس کو ایک لگام ضرور ملے گی اور اس کے عزائم جو ہیں وہ چکنہ چور ہو کے رہیں گے انشاءاللہ ٹھیک آج ہے سر اب وہ انڈیا چونکہ سلامتی کانسل کا عرضی رکن ہونے جا رہا ہے تو اس سلسلے میں شامود کرشی صاحب کا ایک بیان تھا جس کے آج انہوں نے وضاحت دی کر دی اس پر قومی اسیمبلی میں بڑا ہنگامہ ہوا ہے اگر میں چھوٹی سی بریک لے لوں بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں شایم صاحب بزیر خارجہ شامود کرشی کا کل کا بیان تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھارت کا سلامتی کانسل کا مستقل رکن بننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ تو انہوں نے آج وضاحت کی لیکن کل اس بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسا ہونے سے کوئی خیامت نہیں آجے گی تو وضاحت میں انہوں نے کہا کہ میں نے یہ عارضی جو رکنیت ملتی ہے جو پاکستان کو ملی ہے بھارت کو ملی ہے اس سے کوئی قیامت نہیں آئے گی اس پیچ خاجہ عاصف صاحب نے جب آج اعتراض کیا قومی اسیمبلی میں تو جواب میں مراسی صاحب نے انہوں نے جھوٹا کا اور پھر ایوان میں ہلڑ بازی دیکھنے کو ملی سپیکر کو اجلاس تھوڑی دیر کے لیے بند کرنا پڑا سوشل ڈسٹینسنگ کا کہتے رہے وہ ماس پہنے کہتے رہے لیکن ہماری قومی قیادت وہاں پر ہلڑ بازی کرتی رہی اصل میں دیکھئے انڈیا تو مستقل ممبر بننا چاہتا ہے سیکیورٹی کونسل کا لیکن یہ مستقل ممبرشپ اس وقت تک نہیں ملتکتی جب تک کہ تمام آج کے جو مستقل ارکان ہیں اس پر متفق نہ ہو جائیں لیکن ایک عارضی رکنیت ہوتی ہے جو دو سال کے لیے ہوتی ہے بعض اوقات دو تین سال کے لیے ہوتی ہے اور اس میں وہ جنرل اسمبلی سے انتخاب ہو سکتا ہے پاکستان بھی اس میں منتخب ہوا ہے اور انڈیا بھی منتخب ہو سکتا ہے وہ جو عارضی ممبرشپ ہے اس سے تو کوئی قیامت برپر نہیں ہو جائے گی یہی وضاحت کر رہے تھے شاہ محمود شاہ محمود قوریشی صاحب نے اگر اس کانٹیکٹس میں یہ بات کہی ہے تو پھر اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے لیکن مستقل ممبرشپ کی بات تو وہ کر بھی نہیں سکتے نا کہ پاکستان کا وزیر خارجہ یہ کیسے کہ سکتا ہے ٹھیک ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پھر بات نہیں آئے نا ایوان میں جب وہ وہ ہوئی نہیں سکتا افرہ تفری ہوئی اور بدمزد کی ہوئی تو پھر انہیں آنا پڑا ایوان میں پھر آگے انہوں نے وضاحت کی جس کو بڑا اچھے طریقے سے قبول کیا پاکستان مسلمی قنون کی قیادت نے شاہ محمود صاحب وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے اب انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ناظرین سے کل تا کے لیے ناظرین اجاز دیجئے ایوان میں پھر آگے ایوان میں پھر آگے ایوان میں پھر آگے